اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے بھائیوں کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ایک فرمایشی ویڈیو ہے جس کے لیے مجھے مقبول احمد بھائی نے خاص اور پر فرمایش کی ہے جس میں انہوں نے ایک کمنٹ کیا اور مجھے کہا کہ بھئیر میرے نام پر ایک ویڈیو بنا دیں جس میں مجھے سمجھائیں کہ پیکو مشین میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے تو مقبول احمد بھائی صاحب آپ کی خواہش پوری ہوگی آپ کی فرمایش پوری ہوگی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے ایک فینسی پیکو مشین میں دھاگا کیسے ڈالنا ہے کیا اس کا طریقے کار ہے باقی فینسی پیکو مشین اور چینہ پیکو مشین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا دھاگے ڈالنے میں باقی تو بہت سارا فرق ہوتا ہے میں آپ کو فینسی پیکو مشین میں دھاگا ڈالنا دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کس طریقے سے دھاگا ڈالنا ہے اور مکمل ڈیٹیل سے مکمل تفصیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور مقبول بھائی کے علاوہ بھی کسی بھائی کو مشین میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا تو وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں بڑی ہی ڈیٹیل سے بڑی ہی تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے پیکو مشین میں دھاگا کیسے ڈالنا ہے اور اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہو میرے پرانے فالورز ہو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میرا سمجھانے کا میرے بتانے کا کیا سٹائل ہے کیا تریکھے کار ہے یہ مجھے یہاں پر خود بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ کمپلیٹ دیکھ لے ہوگے تو آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی یہ مشین میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ مشین پر بیٹھے ہونا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سارا مشین کا دھاگا جو ڈالنا ہے وہ ابھی سے سیکھ جاؤ گے ایک ہی ویڈیو سے سیکھ جاؤ گے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ملگے بیل ایکن کو دبا کر آر پر کلک کر لینا ہے تاکہ بھی مزید نئے آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکے تو ابھی کے لیے مشین میں دھاگا کیسے ڈالا جاتا ہے کیا اس کا طریقے کار ہے مکمل ڈیٹیل سے سمجھ رہے کے لیے چلتے ہیں پھر مشین پر اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں مشین پر یہ میرے پاس فینسی پکو کی مشین ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر میں نے چار دھاگے جو لگائے ہوئے ہیں کروشیا پکو والے موٹے چار پلائی والے اور یہ دیکھیں میں نے پرپر اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے پرپر میں نے دھاگے ڈالے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا ٹانکہ نکال کر دکھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کا اس کا ٹانکہ ہے تاکہ جب میں آپ کو دھاگے ڈالنے سکھاؤں تو پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ بھائی نے اپنی مشین میں کچھ اور طریقے سے دھاگے ڈالے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ اور طریقے سے ڈالنا سکھا رہے ہیں ابھی یہاں پر یہ دیکھیں اس چیز کو نوٹ کر لیں چاہے تو آپ اس چیز کا سکرین شوٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ داگے میں نے کس طریقے سے ڈالے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو کس طریقے سے ڈالنا سکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو ٹانکہ نکال کر دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹانکہ کیسا ہے پھر میں سارے داگے نکال دوں گا اور اس کے بعد آپ کو داگے ٹانکہ نکال کر دکھاؤں گا کہ اب دیکھیں کس طریقے کا ٹانکہ آ رہا ہے تو چلیے ابھی میں اس کو چلاتا ہوں اور اس کا ٹانکہ نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ٹانکہ نکالا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا خوبصورت اور بڑا ہی زبردہ سی اس کا ٹانکہ جو نکل کر آیا ہے تو سیم یہی ٹانکہ ہم اس کو داگے نکالیں گے پھر جب ڈالیں گے ویسا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کچھ سیٹنگ گائیڈوں کی بھی ہوتے ہیں اس پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنا رکھی ہیں لیکن اگر آپ کو وہ ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کی مشین میں کیا مسئلہ ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے تو میں اس پر ایک آل ریڈی ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا تو ابھی میں اس کے داگے نکال دیتا ہوں اور نکالنے کے بعد آپ کو پراپر سٹیپ بے سٹک داگے ڈالنے کا طریقے کا سمجھاتا ہوں جی تو دوستو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ دیکھیں اس داگے کو کٹ کر دیتا ہوں کٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ان کو بھی نکال دیا ہے یہ میں نے ان کو بھی نکال دینا ہے یہاں پر آپ کو اوپر چار سراغ دکھائی دے رہیں گے ایک دو تین چار تو آپ نے ان میں سے ایک ایک میں سے ایک ایک داگہ گزار لینا ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں سے یہ ملجانے یہ نہیں نکالتا ایسے لگے رہنے تھے تو باقی جو میں نے سارے داگیاں سے نکال لی ہیں بلکل صفائی کا رلیز کی جی تو داگیاں میں نے نکال دی ہیں اور یہ میرے پاس کچھ گائیڈ سیٹ ہیں کمپلیٹ تو جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ یہاں پر میرے پاس کھلے بھی ہیں تاکہ میں آپ کو اچھے طرح سے سمجھا سکوں کہ آپ نے داگا کس گائیڈ میں کس جگہ پر ڈالنا کیونکہ جو نئے بندے ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی سمجھ نہیں آتی وہ کنشوز ہو جاتے ہیں کہ یہ گائیڈوں میں تو دو دو سراغ ہیں اب کون سا داگا کس سراغ میں گزارنا ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس لئے میں نے یہ کھلے گائیڈ بھی یہاں پر رکھے ہوئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا داگا آپ نے کہاں سے گزارنا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں ہر چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے ٹھیک ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں فはは ال داگہ سے یہوالا جو پھیلے کارلر کا داگہ اس سے یہاں سے ہم نے اس کو گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بھولتے ہیں کان گائیڈ یہ کان گائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان چیز کے نام بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو یاد بھی رہ رہی اس کو بھولتے ہیں کان گائیڈ یہ دو سراغ ہیں والی ہوتی ہے اور یہ بھی کان گائیڈ ہے یہ سنگل سراغی والی یہ ڈبل سراخ والی اور یہ سنگل سراخ والی کان گائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو گزارنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے آیا ایک سراخ آپ کو دکھائی دے گئے اس کے اندر گزارنے اور اس جاگے کو پکڑ کر آپ نے یہ دو پلیٹیں لگے ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں پلیٹیں یہ جو سٹیل کی تھالیاں یا پلیٹیں اس کو بولتے ہیں جو کہ عام نارمل سلائے والی مشین میں بھی ہوتی ہیں وہی چیز ادھر بھی لگی ہے ٹھیک ہے اس کو گزارنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو پائپ دکھائی دیں گے ایک اور دو تو یہ والا جو دھاگہ ہے یہ اس والے پائپ سے گزارنے ٹھیک ہے یہاں سے ایسے گزار دینا یہ دیکھیں یہاں سے گزر گیا یہ کچھ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر آپ کو ایل شیپ کے گائیڈ دکھائی دے رہی ایک یہ والی اور ایک یہ والی آپ نے اس سے نہیں گزارنا اس میں سے یہ دھاگہ گزارنے اور اس کو ایسے پکڑ دیں آپ نے ٹیولر کی مدد سے پکڑ دیں ہاتھ کی مدد سے پکڑ دیں جیسے آپ کو آسان نہیں رہے یہاں سے گزار دینا ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر آکا لوگ نا اکسے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک یہ والی اس کو بولتے ہیں ہم گائیڈ یہ ہوتی ہے بڑی گائیڈ یہ ہوتی ہے چھوٹی گائیڈ ھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کھلی میں آپ کو دکھا ہے یہ ایسی ہے تو اس کے اندر بھی ایک سراغ ہے ایک سراغ اور znajے والا تو یہ پیچھے والا ہوتا ہے اور یہ آگے والا اور آپ نے یہ والا جو پیلیے کا دکھائی مدد گیا بے پیچھے والے سراغ میں سے گزارنیا یہ دیکھیں یہ والا جو بیک سیڈ پر سراکھنا اس سراکھ میں سے آپ نے یہ والا دھگا گزارنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس سراکھ میں سے یہ والا دھگا گزار دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی جو بھی گائیڈ ہے موتی والی ہے تو اچھی بات ہے اگر موتی والی نہیں ہے تو آپ نے اسی سراکھ میں سے گزارنا دا ہوں اور یہ تو ٹوٹا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس درگ میں سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گزار دی ہم نے اور ایسے آپ نے اس کو گزار کر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آگے 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 والی گائیڈ سٹ یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ موٹی والی گائیڈ سٹ ٹھیک ہے اس میں بھی دو سراک ہے یہ کہ یہ والا سراک اور یہ والا یہ ایسے لگی ہوتی ہے اور آپ نے یہ والا جو پلے والا داگہ ادھر والے سراک سے یہ والا جو سراک رہے اس میں سے گزارنا یہ دیکھیں یہ والا اس میں سے اس میں سے نہیں گزارنا اس سراک میں ساگج جو آپ کی طرف ہے اس میں سے آپ نے یہ والا جو داگہ گزارنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑنا اور اس کو یہاں پر گزار دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے گزار دیا ہے یہ ہماری گیڈوں کا جو سیٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ سراغ دکھائی دے رہے گا اور یہ ہوگا پرزا کچھ اس طریقے کا ایسا پرزا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ جو نیچے والا جو ہے نا سراغ اس میں سے آپ نے داگہ گزارنا ہے اس میں سے نہیں گزارنا ٹھیک ہے یہ ایسے لمبائی کی طرف ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اے ایسے اس میں سے آپ نے گزارنا اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو دھگے کو گزار دینا ہے کہ یہ اگے سے موں خراب ہوتی minutes کا تو آپ نے کیا کٹ کر دینا ہے اور کٹ کر کے آپ نے گزار دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے والا جو سراخ ہے نیچے والے سراخ سے آپ نے گزارنا یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے بڑھا لوپر اس کو بڑھا لوپر بولتے ہیں اور اس بڑھے لوپر کے ساتھ ایک نیچے یہاں پر گائیڈ لگی ہوتی ہے آپ نے اس داگے کو ایسے پکڑنا ہے اور یہاں سے گزار دینا ہے ٹھیک ہے ایسے پکڑ کر آپ نے یہاں سے اس کو گزار دینا ہے تو یہاں پر جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو گزار دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اب اس کو اپنے پکڑنا ہے اور اس اس کو آپ نے ایسے پیچھے کی طرف لے آنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پیچھے کی طرف ہم لے کر آگئے ہیں یہاں پر لے کر آگئے گئے اب ہم نے یہ جو نہ یہ بڑا لپر اس کو بولتے ہیں اس بڑے لپر میں سے دعگا گزارنا ہے اور اس کے اندر دو سراغ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہاں پر یہ فرنٹ پر ہوتا ہے اور یہ بیگ پر آپ نے اس داگے کو لے جاکہ کہ یہاں پر ڈالنا ہے اس لئے جیدکے کہ دیکھئے ایک فرنٹسیت سایہ سراہ ہے اور ایک سراہ ہے بیک سائیڈ پر تو آپ نے جو ہے نا یہاں سے داگہ نہیں گزارنا ایسے نہیں بلکہ آپ نے اس کے پیچھے یہاں سے لا کا ناید ایسے اس کے پیچھے آپ نے گزارنا نہیں یہاں سے گزار کر یہاں پر یہاں پہ preparesline دکھائی دے گییا دیکھئی ہے組ر rompers Lex file driver اور اس کے اندر اندر داگال جا کر آپ نے اسے آگے سے نکال دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ engl دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ نے اس داگہ کو گزارنا ہے پیچھے کی طرف älkesے لے کر آنا داگے کو یہاں سے ٹھیک ہے ایسے لے اور یہاں پر یہ دیکھیںвалہ تو یہاں پر یہ دیکھیں ایسے آگے ایک وہ بنا گا اور یہاں سے ایسے آپ نے داگے گزان رہے ہیں آپ نے ادھر سے داگے ڈال کر ادھر سے نہیں نکال رہی ہے بعض لوگ جو نئے بندے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ داگہ کیسے ڈال رہنے تو یہاں سے پیچھے گزار کر آگے یہ لوپر آگے جاگہ ہے اس کے اندر آنے کے لائنے کے اندر اور آگے سے ایسے باہر نکل جائے گا تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ دیکھ لیں ایسے اپنے داگے کو گزارنا ہی اسے اٹھے گنے میں بھی اس کو ایسا ہی گزارنے لگا ہوں یہ لوپ میں سے اپنے مشین کو ایسے گروان رہا ہے پیچھے کی طرف لے کر آنا لوپر کو اور یہاں سے داگے کو ایسے اس کے اندر گزارنا ہے اور اس کے بعد ایسے مشین کو آگے کی طرف لے کر آنا ہے اور اس داگہ کو یہاں سے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اس کے اندر ایسے ڈال دینے یہ دیکھیں یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر لے کر آجنے تو یہ ہمارا ایک داگہ جو نے وہ کمپلیٹ ہو گیا بلکل کمپلیٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی چیز رہ گیا ٹھیک ہے اور اب ہم پکڑتے ہیں دوسرا داگہ اس داگہ کو بھی آپ نے جیسے پہلے کی طرح جیسے ہم نے اس کو گزارا تھا ویسے ہی آپ نے اس کو یہاں سے گزار دینا یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے گزار دیا اور اس کے بعد یہاں سے یہ ڈبل سراکھ والی کان گائیڈ ہے یہ دو لگی ہوتی ہیں دو ڈبل سراکھ والی ہوتی ہیں دو سنگل سراکھ والی ہوتی اور اس کو پکڑ کر آپ نے پلیٹوں کے اندر ایسے تھا گیا اندر اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس پائپ میں سے تاگے کو گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر گزار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ گزار دیا اور اس کے بعد یہاں پر اب یہاں پر جیسے یہ لگی ہوئی تھے نا ایک ال ٹائپ کی گائیڈ اور اس کے ساتھ یہ والی بھی لگی ہوئی اب آپ نے اس سراکھ میں سے گزارنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سراکھ میں سے گزار دینا ہے اور یہاں پر اب یہ جو بڑے والی گائیڈ سیٹ ہے یہ بڑے والی گائیڈ اس کے ساتھ جو سراکھ خالی پڑا اس کے اندر سے گزارنا ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹے گائیڈ سیٹ جو ہے نا اس کے اندر اسراخ سے走了 اسوں کے سامنے جو اسراخ ہےnea ٹیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اسے ہم نے اس کو گزار دیا اور اس کو ہوتے پڑ دینا ہے یہ ہمارا یہاں پر جو سیٹ کمپلیٹ ہو گا اگر یہاں پر آپ کو تک شکنیاں یہ میں نے جو بتایا تھا نچے پریزا پر دیا ہوا ایک پہلے ہم نے گزاری رہا تھا اور یہاں سے گزار کیا Thai اب ہم نٹے پر مپ کر کے لدے یہاں سے یہاں پاکڑ دینا ہے اور اس کو یہاں پر گزار دینا ہے یہ میرے موٹی لگی ہوئی ہیں اس سے جو نا ٹانکا بڑا پیارا خوبصورت آتا ہے تو موٹی والی گیڈے آپ لگائیں اگر آپ کو مل نہیں رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر موجود ہے آپ وارس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے مانگوا سکتے ہیں آن لائن کیچ آن ڈیوری تو اب یہ جو ہوتا ہے نا لپر یہ ہوتا ہے چھوٹا اس کو بولتے ہیں چھوٹا لپر اب اس کا کیا سین ہے جیسے میں نے بڑے لپر کا آپ کو بتایا ہے پیچھے سے ڈالنا ہے اور یہاں سے آگے کی طرف سے نکال لینا ہے تو اس کا بھی ایسے یہاں یہ دیکھیں ایسے آپ نے ڈالنا ہے اس داگے کو اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے گزار دینا ہے یہ دیکھیں یہ کرپ لائن بنی ہوگی یہاں پر اور اس کے اوپر اوپر یہاں اپنے داگے کو لے کر جانے یہ دیکھیں یہ سین ہے اس کا آپ سمجھا رہی ہے آپ کو تو اس طریقے سے آپ نے اس داگے کو گزارنے ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پردار اس کے آگے بھی ایک سراخ ہے ٹھیک ہے یہ لمبا سا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آگے بھی اس سراخ آپ ڈائریکٹ یہاں سے گزار کر بھی اس کے لپر کے اندر ڈال سکتے داگہ پرابلم نہیں لیکن بہت کم لوگ اس میں سے گزارتے ہیں تو کیونکہ داگہ زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس سے آگے سے گزارنے سے تو اس لیے میں بھی نہیں گزارتا تو آپ نے بس جو میں نے آپکو بتایا نا بس آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو Mission کو آپ نے ایسے پیچھے کی طرف کرنا ہے پیچھے کی طرف کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو looper ہے اس کے اندر داگہ گزارنا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایسے پیچھے کی طرف سے گزارنا ہے اور اسے پکڑ کر جو آگے والا اس کا موہ ہے جو سرہ ہے اس کے اندر سے آپ نے اس کو ایسے گزار لینا تو یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو قائدو والا سیٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو نا یہ ہمارا سٹیپ بلکل کمپلیٹ ہو گیا دو داگے ہمارے کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ یہ دو داگے ہوتے ہیں یہ ہی مشکل ہوتے ہیں باقی یہ اتنے مشکل نہیں ہوتے یہ دو جاگے بس ان دونوں داگوں کی سیٹنگ بندے کو آجائے نا کرنی تو سمجھ لے کہ وہ مشینہ چلانے کا ماسٹر ہو گیا اور اس کو آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے گزارنا پکڑ دینا ہے اور ان کو پلیٹوں کے اندر ہے اس سے آپ نے گزار دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ بوتل گائیڈ لگی ہوئی اس کے اندر میں نے ڈالا ہوا آئل سیلیکون آئل اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے داگے کو نم رکھتا ہے اور آپ کا داگہ نہیں ٹوٹتا جو لوگ کہتے نا کہ ہماری مشین بار بار نیڈل والا داگہ توڑ دیتی ہے تو بھئیہ وہ اس طرح کی بوتل منگو آئے اس کے اندر سیلیکون یا جو آپ کی مشین سے تیل نکلتا ہے رف تیل یہ دیکھیں پیلے کلور کا تیل آپ گھائی دے رہا ہو یہ رف تیل ہے جو یہاں سے ضائع ہو جاتا ہے جس کو ہم چینج کرتے ہیں نیا تیل ڈالتے ہیں جو پرانے والا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے یہاں پر لگانے کے لیے جو آپ رکھتے ہیں وہ آپ رکھ لیا کریں نیا تیل ڈالا کریں پرانے والے کو بوتل میں ڈال کر آپ رکھ لیں ان کو آپ باری باری یہاں پر لگاتے رہیں اور ایک بوتل یہ بوتل گائیڈ ہوتی یہ لازمی ہوتی اس کو لازمی لگایا کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں مل دی تو آپ میں اسے کونٹیکٹ کیجئے آپ کو کیش ڈیلیوری گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لگایا رکھیں اور اس کے دریجے دیکھیں میں نے آئل ڈالا ہوا ہے اور اس کا ہے آپ کو تین سراخ دکھائی دیں گے ان میں سے کسی بھی ایک سراخ میں سے آپ نے یہ بلدہ گا گزار دینا ہے اور اس کے بعد آگے آپ کو دکھائی دے گا پنجا کا ایڑ اس کے اندر آپ نے ایسے آگے کو گزارنا ہے اور اس کے سامنے جو سراخ ہے اس میں سے آپ نے گزار دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس طرح کا ہوگا دکھائی دینا ہے آپ کو اس طرح کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے گزارنا ہے یہاں پر آپ کو ایک سراخ دکھائی دے گا آگے آپ کو دو سراخ دکھائی دیں گے یہاں سے اس سراخ میں سے گزار کر آپ نے یہ اس کے سامنے جو فرنٹ والا سراخ ہے اس میں سے آپ نے داگے کو گزارنا ہے یہ والا جو داگہ ہے ٹھیک ہے اس میں سے اب یہاں پر اوپر پہ آپ کو دو سراخ دکھائی دیں اس میں سے بعض لوگ داگے گزار لیتے ہیں لیکن آپ کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مت گزارنے کو لازمی نہیں کہ اس میں سے گزارنا ہے یہ صرف اولاک والی ویسے مشین ہوتی ہے تو فائرمیلٹی پوری کرنے کیلئے وہ لوگ یہاں پر جو نا اس کو لگا دیتے ہیں تو آپ نہ بھی گزاریں تب بھی گزارا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اس رکے کا ہوگا یہ ہے تو یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ دوسرے والا داگہ لینا ہے اور اس کو آپ نے لینے کے بعد آپ نے یہ جو سنگل سراخ والے کان گائیڈ ہے اس کے اندر آپ نے اس کو گزار لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو تھالیاں ہیں اس تھالیاں کو اندر گزار لینا ہے اب یہاں پر یہ بوتل گائیڈ کا جو دوسرا سراخ ہے آپ میں آپ نے اس میں سے اس کو گزار دینا ہے ٹھیک ہے جو دوسری دوسری سائیڈ پر سراخ ہے اس میں سے کسی ایک سراخ میں سے آپ نے اس کو گزار دینا ہے اور گزارنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو پندیا گائیڈ ہے اس کا یہ جو سراخ دونوں داگے ایک سراخ میں گزریں گے اور آگے جا کر دو عصو میں تقسیم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے تو یہ جو سنگل سراغ ہے اس میں سے اس دھاگے کو گزارنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس میں لیکن بعض لوگ یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دھاگہ کا سراغ ہی کہ دھاگے دو ہیں تو جو چائنے پکو والی مشین ہوتے ہیں اس میں تو ایک دھاگہ گزرتا ہے لیکن جو فینسی پکو والی مشین ہوتے ہیں اس میں دو دھاگے یہاں پر سوئی مین لگتے ہیں تو اس لئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر گزارنے کے بعد آگے جو دوسرا سراغ ہے تو آپ نے یہ دھاگہ اس میں سے گزار لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ دھاگہ میں نے یہاں سے گزار لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو پکڑنا ہے اور یہ جو ہک گائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہک گائیڈ یہ ہوتی ہے ہک گائیڈ اس کے اوپر آپ نے دھاگے رکھنے ہیں بہت لوگ پتہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہے نا سراغ اس کے اندر سے دھاگے گزار دیتے ہیں ایسے تو اس کے اندر سے دھاگے نہیں گزارنے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دھاگے رکھنے ہیں ٹھیک ہے ان کو پکڑنا ہے اور اس ہوت کا ایڈ کے اوپر آپ نے دھاگوں کو رکھ دینا ہے ایسے اوپر ٹھیک ہے یہ میں نے رکھ دیئے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ جو وائٹ کلر کا دھاگہ ہے یہ اپنے اندر والی نیڈل میں گزارنا ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ کلر کا دھاگہ ہے یہ اپنے اندر والی نیڈل میں سے گزارنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر گزار دیا ہے تو یہ ہمارا دھاگے کا کمپلیٹ جو سیٹ اپ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں مکمل سیٹ اپ ہمارا تیار ہو چکا ہے کوئی چیز اس میں نہیں رہتی کوئی اس کی ویاسی بات نہیں جو میں نے آپ کو نا سمجھائی ہو یہاں پر آپ نے اسیس کے اندر والی وغیرہ لگا لیا کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلانے سے پہلے والی لازمی لگایا کریں یہ گز کے اندر تو لازمی لگایا کریں یہ دونوں جو گز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو چلا کر دکھاتے ہیں میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اور تاکہ آپ کو سمجھ آگے کہ اب یہ دھاگی جو ہم نے ڈالے ہیں یہ پروپر ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹانکہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورہ ٹانکہ نکل ہے سیم ویسا ہی ٹانکہ جو پہلے ہم نے نکالا تھا ڈاگے ڈالنے سے پہلے اور پھر یہ میں نے ڈاگے ڈالے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بلکل پرفیکٹ ڈاگے ڈالے گئے ہیں کوئی ڈاگہ ٹوٹا بھی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہوا تو ٹانکہ بھی بلکل صحیح ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے مشین میں ڈاگے ڈالنے ہیں باقی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مشین کی کسی سیٹنگ کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ نے کمنٹ کر دینا میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کر سمجھا دوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئے ویڈیو میں کے نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ اللہ نکبان